بابر آزم کس نمبر پر بلے باجی کریں گے آپ کو پتا ہے کیا بھائی مجھے تو یہ خبر بیچ میں ملی تھی کہ بابر آزم جو ہے نمبر تین پر بلے باجی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم کے لیے انہیں اوپننگ سے اتار دیا گیا نیچے اور نمبر تین پر بلے باجی کرتے ہوئے بابر آزم نیزلین کے اخلاف سریز میں نظر آئے تھے حالانکہ بی پی ایل ہوا تھا بنگلہ دیش ٹیمیر لیگ لیکن وہاں پر بابر آزم اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اب پی ایس ایل ہیں پی ایس ایل میں بابر آم طور پر اوپننگ ہی کرتے رہے ہیں تو ایسے میں کیا بابر اوپننگ کریں گے یا پھر اس سال ہونے والے تی ٹوئنٹی ویشو کب کے لیے خود کو پریپیر کریں گے کہ نمبر تین کے پوزیشن پر وہ یوز ٹو ہو جائے اور نمبر تین پوزیشن پر وہ کھیلیں حالانکہ اس پر پشاور زلمی کے ہیٹ کوچھ نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بابر آزم جس بھی نمبر پر بلے باجی کرنا چاہیں گے وہ اس نمبر پر بلے باجی کر سکتے ہیں اب سب کچھ جو ہے انہی پر چھوڑتے ہیں اگر بابر اوپننگ نہیں کرتے ہیں تو ان کی جگہ پر سیم ایوب اور محمد حارس کے ساتھ اوپن ہوگا نمبر تین پر بابر آئیں گے اور نمبر چار پر ٹکسی یعنی کی ٹوم کولر کیڈمور نمبر پانچ پر آپ کے رومن پاویل نمبر چھے پر آسی بلہ بھی کھیل سکتے ہیں اور باقی جو بھی نئے کھلاڑیوں کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے وہ بھی کھیل سکتے ہیں ایک آسی فلی کو بھی لیا ہے جب فنیشر کے طور پر وہ بھی کھیل سکتے ہیں تو بھائی اوپشنز بہت زیادہ خلے ہوئے ہیں اب پلان کیا ہوتا ہے پیشاور ظلمی کے ساتھ اور پیشاور ظلمی کے جو مینجمنٹ ہے وہ کیا پلان کرتے ہیں اور بابر آزم کا کیا من ہوتا ہے یہ اس پر زیادہ depend کرے گا اگر بابر بولیں گے کہ مجھے اوپننگ ہی جانی ہے تو کوئی مائکہ لال ان کو اوپننگ کرنے سے روک تو سکتا نہیں ہے اور دوسری بات یہ اور اگر بابر کو لگتا ہے کہ میں نمبر تین پر بلے بازی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر بھی سب کو بلکل بولیں گے کہ آپ کا جو من کرے بابر بھائی آپ وہ کر سکتے ہیں کیونکہ پیشاور ظلمی کا مطلب ہے بابر آزم بابر آزم کا مطلب ہے پیشاور ظلمی اور پیشاور ظلمی بہت ساف ستری بہت اچھی ٹیم ہے کنٹرو ورسی میں زیادہ رہتی نہیں ہے پلس ان کا پہلا میچ جو ہے وہ ہے کوئٹا گلے ڈوٹرز کے ساتھ پچھلے سال جب کوئٹا کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا تو ایک میچ میں بابر آزم نے سنچوری لگائی تھی لیکن وہ میچ پیشاور ظلمی کی ٹیم ہار گئی تھی کیونکہ دوسری طرف سے جسن روین نے بھی سنچوری لگا دی تھی اور چیج کر لیا تھا مقابلہ لیکن ایک میچ جو ہے کوئٹا کے ساتھ دو میچ ہوئے تھے ایک میچ پیشاور نے جیتا اور ایک میچ کوئٹا نے جیتا تھا تو یہ حساب کتاب رہا ہے اور پیسل کی تیاری لگ بھگ میں ہو چکی ہے ساری ٹیمیں جم کر پسینہ باہر ہیں سارے کھلاڑی پسینہ باہر ہیں اور بابر آزم سے بڑی امید ہے دیکھیں اس کا سب کچھ چھن چکا ہے تاج چھن چکا ہے اور کپتانی سے گئے ہوئے ہیں پوری میڈیا ان کے خلاف تھی اور تمام چیزیں ہیں بہت چیزیں آپ نے دیکھی ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے کسی سے کچھ چھپا تک نہیں ہے اب بابر آزم پر یہ آنس ہے اگر وہ اپنی کپتانی میں پیشاور ظلمی کو پی ایسل جتوا دیتے ہیں تو ایک بار پھر سے بات ہونے لگے گی کہ بابر کو کپتان بنایا جائے کیونکہ شاہنشاہ فریدی کو کپتان ہی اس لیے بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے لاہور کلندس کو دو ٹروفی جتائی ہوئی تھی اور اگر پی ایسل پیمانہ ہے کپتان بننی کا یا کپتانی کرنے کا تو بھئیہ بابر کو بھی جتاؤ اور شاید بابر آپ کو دوبارہ کپتان بنتے ہوئے نظر بھی آ سکتے ہیں بہرحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد